اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرقہ پرستوں کو ملی ہے تو ان کے عمال بھی اسی طرح کے ہوں گے مسلمانوں کے خلاف اب روز نہیں روزانہ کئی خبریں دیکھنے کو سننے ملنے لگی ہے ہر روز کس نہ کسی کی جائنتی کے نام پر مہاپرشوں کی توہین تو کی جاری ہے بلکہ اپنی مسلم نفرت کی انتہا بھی دیکھی جاری ہے اور کیسے منظم ساجیش کے تحت انجام دیا جاتا ہے کبھی مسلم خواتین کی نیلام بلی بھائی آیپ کے ذریعے محض سترہ سال کی لڑکی شویتہ کرتی ہے اور جتنے بھی اس گروہ میں لڑکا یا لڑکی شریک تھی وہ صرف 21 سال کے اندر کہتے ہیں ظاہر ہے اس طرح کی آج حبلی میں ایک اور واردات پیش آئی مسلمانوں کی مقدس جگہ مکہ اور مدینہ پر بھگوا پر چملہ آئی ہوئی تصویر ابھیشک ہرے متنامی شخص کی طرف سے سوچل میڈیا پر وائرل کی گئے اس کے بعد مسلمانوں میں غصہ دیکھا گیا اور ہزاروں نوجوان تراوی کی نماز کے بعد اکھٹا ہوئے کل کئی سارے معاملے پیش آئے جس میں خرگاؤں مجزید میں مورتیاں رکھنے کے واردات بھی پیش آئی تو ہنوان جہنتی کے مدینہ نظر ہسار بیوانی ہریانہ میں ایک بزرگ کی مزار کو ہی توڑ کر ہنوان کی مورتی کو رکھ دیا گیا اسی طرح خرگاؤں کا ذکر بھی اور ضروری ہے کیونکہ جن مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے اور پیٹرول بمک کا استعمال کیا گیا ہے وہ پولیس افسر تھے یعنی کی وہ مسلمان تھے پہلے پولیس افسر کی طور پر انہوں نے اپنے خدمات کو انجام دیا تھا انہوں نے وردی پہن کر اپنے خدمات کو انجام دیا تھا لیکن وردی اتار دی گئی تو اب وہ صرف مسلمان رہے ہیں لہٰذا ان پر بھی حملہ ہوا بجرنگ دل بھی اچ پی آر ایسس آپ سرکاری طور پر کام کر رہے ہیں کیا ایسا سوال بھی پوچھنا لازم ہو جاتا ہے عدالتی نظام زندہ بھی ہے یا نہیں کیونکہ اب لوگ تنتر پر ہی بلڈوزر چلایا جا رہا ہے ایک بھیڑ بن کراؤ پھر خود ہی پتھراؤ کراؤ پھر پتھر پھینکنے کے بہانے بلڈوزر کے ذریعے مسلمانوں کے گھروں کو گراؤ یہی تو ہو رہا ہے کل دیلی میں جہانگیر پورا مسجد پر جان بھوچ کر بھگوا پرچم لہرانی کی واردات انجام دینا ہر کسی کی سمجھ میں یہ بات آ ہی جاتی ہے اب یہی روز ہوتا رہے گا کچھ لوگوں کا کام ہی یہی دیا گیا ہے کہ تمہیں کس مجزد پر بھگوا پرچم لہرانی کس مزار مجزد کی توہین کرنی ہے اور پورا ملک تماشا ہی بنا ہوا ہے پچھلے جتنے بھی جنتیاں منائی گئی اس میں بھیڑ کی شکل میں مسلم محلوں کو نشانہ بنانا خاص کر پولیس کی موجودگی میں مطلب کہاں تک حکومتوں کا دخل ہے خیر آج دووند کے مہتمیم نے اپنے بیان میں کہا کہ ڈرخاوف کے سائے میں جینے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا بھیڑ حملہ کرے تو اپنا دفاع کرنے کی ضرورت ہے خیر اب معاملہ یہی پر آ کے رک جاتا ہے کہ جب روزانوں مسلمانوں پر حملے ہوئے جا رہے ہیں تو آخر علماء دین خاموش کیوں ہیں آخر کس مسئلوت کا انتظار کیا جا رہا ہے اگر مسئلہ کے اختلافات سے ہمیں فرصت ملی ہے تو امت کو جوڑنے کی بھی کچھ پہل کریں یوں خاموش بیٹھنے سے کیا حاصل ہوگا روز ایک قدم نسلکشی کی اور خانہ جنگی کی طرف ملک بڑھتا جا رہا ہے بھارت کی سب سے بڑی دوسری نمبر کے آبادی مسلمان جن کا کوئی رہنما نہیں کوئی دینی رہبر نہیں اب تک کوئی بڑا بیان کوئی بڑا اعلان یا پھر کوئی منصوبہ بندی کیوں نہیں کی جاری اپنے آپ کو عشق رسول اور سنت پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے بریلی حضرات اور لاکھوں کا استماع کر اپنے آپ کو نبیوں والا دعوت کا کام کرنے کا دعویٰ کرنے والے دیوبندی حضرات کہاں ہے یا تبلیغی حضرات کہاں ہے دینی رہنما کہاں ہے امت زباغہ کی طرف دھکیلی جا رہی ہے روزانہ مجزد کاروبار مزاروں کو نشانوں بنا جا رہا ہے اچھل اچھل کر مسلک کے اختلافات کے بیانات مجزدوں میں کرنے والے وہ مولانا کہاں ہیں جن کے زبان سے آج بچرندل آرہسس کا نام تک نہیں نکل پا رہا وہ لوگ جو صرف مسلک کے بنیاد پر کافر کہنے میں کوئی مغالبہ نہیں رکھتے تھے اب تو مجزدوں پر چڑھ کر بھگوا پرچم لہرہ رہے اب کیا ہو گیا تمہاری زبانوں کو ہم آپ سے اس لئے بولنے کے لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ محض ہندوط وادیوں کی بات نہیں ہے صرف اسلام ایمان کی بات نہیں بلکہ ملک سفیدان کی بھی بات ہے آخر کیا بات ہے کہ جمعیت یا جماعت اسلامی یا مسلم پرسنل نجانے کتنی بڑی بڑی ادارے تجزمیں کیوں نہیں حکومتوں پر دباؤ ڈالتے کیوں نہیں انہیں شریعی دائروں کو بتاتے ہوئے ان دائروں میں کبھی مسلمان سمجھوتا نہیں کرتا یہ کیوں نہیں بتا سکتے یقینہ نہیں ملک اندھیروں کی طرف بڑھ رہا ہے جو بھیڑ دیکھ رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں ہتھی آ رہے ہیں استعال انگیل نارے ہیں ہزاروں کی بھیڑ ایک سوچ فکر سے متاثر ہے قانون کے دائرے میں اپنے تحفظ کا سبق نوجوانوں کو پڑھاؤ مجزد میمبر و محراب آپ سے امت کو اُبھارو ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داقتان میں کیونکہ انہوں نے نسلکشی کی بات پہلے ہی کہی ہے اور فلم ڈرامو اور بھیڑ جلوس کے ذریعے بھگوا پرچنگ مسجدوں پر لگا کر آزمائے جا رہا ہے لہٰذا اس گیر سمجھدانک معاملوں کے خلاق موجودہ حکومتوں کو جا کر رہنما سیاسی یا پھر دینی آگا کرے ورنہ اس طرح خاموش بیٹنا مسلمانوں کے لیے اور نہ ہی اس ملک کے حق میں فائدہ مند ہو سکتا لہٰذا ایتنا ضرور ہے کہ خاموش مدازی تمہیں جینے نہیں دیں گے آباز اٹھانا ہوگا اعتجاج مطالبات حکومتوں کے سامنے پیش کرنے ہوں گے ظلم سائنا بھی تو ہوا ظالم کی حمایت ٹھہرا خاموشی بھی تو ہوئی پشت پناہی کی طرح اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ پیس